بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج جو ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے بلکہ میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کی امیگریشن ہو سکتی ہے جو میں آپ کو آج کینڈا کا پروگرام دے رہا ہوں امیگریشن کے حوالے سے ہمیں پتہ لگا ہم نے اس کو چیک کیا ہمیں پوزیٹیو ریزلٹز آئے تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ تمام لوگ کے سامنے اس کو رکھ دیا جائے اور آپ لوگ اس سے مستفید ہوں اس سے فائدہ اٹھائیں آپ کے پاس تین چار اپشنز ہیں آپ اس پر ورکنگ کر سکتے ہیں آپ کے پاس امیگریشن کا اپشن ہے آپ کے پاس ورک ویزے کا اپشن ہے آپ کے پاس انویسمنٹ کا اپشن ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت شاندار ہے یہ بہت شاندار جگہ ہے جہاں پر ویدر جو ہے آج اگر میں بات کروں آپ سے تو اس ٹیم سترہ ڈگری ہے جس ایریا میں میں کل گیا وہاں پر تیمپریچر تھا وہ ٹین تھا ٹین ڈگری میرے حساب سے ہم پاکستانی ہیں نا ہمیں سردی لگتی ہے تو ٹین ڈگری میں ہم نے سویٹر پینے ہوئے تھے ہم کھاپ رہے تھے اور لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے ٹک ٹاک کے اوپر کہ آپ کو سردی لگ رہی ہے بہت زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ ہاں میں سردی لگتی ہے یہاں پر سرکتے حال یہ ہے کہ میں اب جب سے بات کرے جا رہا ہوں وہ روس لینڈ کی ہے اور آپ اس کو جو معلومات ہے وہ لے سکتے ہیں روس لینڈ ڈاٹ سی اے سے جو اس کی اوفیشل ویب سائیڈ ہے روس لینڈ ڈاٹ سی اے آپ نیچے کمنٹ میں آ جائے گا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو نام ہی خالی پتا ہے تو روس لینڈ ڈاٹ سی اے ڈاٹ سی اے اور کچھ بھی نہیں یہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا کینڈ ڈاٹ سی اے سے مل جائے گا روس لینڈ ڈاٹ سی اے سے مل جائے گا یہ تمام ڈیٹر آپ کو مل جائے گی اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو میں بقائدہ جاؤں اندر بات کروں آپ سے ڈیٹیل میں آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ ہمارا جو ویڈس اپ نمبر جو آپ لوگ کہتے ہیں میں آ رہی ہے وہ ہے ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام کے اوپر آپ کو یا تو فارم اپلوڈ ہو گیا ہوگا یا وہ آج کی دن میں ہو جائے گا آپ کو ایکٹیف مل جائے گا لیکن جو لائف چیٹ ہے آپ کے رائٹ سائٹ کے اوپر نیچے لائف چیٹ کھل چکی ہے لائف چیٹ کے اوپر آئیے صبح دس بجے سے شام چھے بجے تک آپ کسی بھی ہمارے کنسلٹنٹ سے لائف چیٹ پہ بات کر سکتے ہیں اپنی کیوری دے سکتے ہیں اور تمام چیزیں کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو فائدہ دیں گی آپ اس میں آ سکتے ہیں اچھا یہاں پر شروعات کرتے ہیں ہم لوگ آپ کہتے ہیں کہ جی کیا کیا آویلیبل ہے اس کے اندر تو الیجیبیلیٹی کیا ہے الیجیبیلیٹی تھی ہر بندے کی اپنی ہوگی کسی کا امیگریشن کی بنے گی کسی کی ورک کی بنے گی اور کسی کی انویسمنٹ کی بنے گی یہ تو میں آپ کا ڈوکومنٹ چیک کرکی انفرم کر سکتا ہوں اپنی کاؤنسلنگ بک کروا سکتے ہیں اگر ہم سے آپ کروائیں گے یا پھر آپ ان ویب سائٹ پہ جا کر اپنی اسسمنٹ کر سکتے ہیں یا دو ہی راستے یا تو آپ ہمیں سی بھی بھیجتے ہیں ہم اسسمنٹ کر دیتے ہیں اور کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں یا پھر آپ خود کر لیجئے اور پروگرام سیڈٹ کر لیجئے کہ آئیم گوڈ فار امیگریشن آئیم گوڈ فار ورک ویزا اور آئیم گوڈ فار انویسمنٹ تو آپ ڈیریکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بغیر کاؤنسلنگ کے بغیر اسسمنٹ کے یو کین جوائن اس یہ دونوں صورتیں آپ کے پاس ایویلیبل ہیں اچھا یہ جو روس لینڈ ہے یہ بریڈش کولمبیا کے اندر ہے اور اسٹیم جو اس کی آبادی ہے وہ بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً ساڑھ تین ہزار لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور امیگریشن کے اندر یہ جو ان کی کمیونٹیز ہیں انس کے اندر جو کمیونٹیز ہیں they are very interested کہ آپ اس کے اندر آئیں وہ چاہتی ہے development یہ ٹاؤن جو ہے یہ ٹاؤن کہلیں کسبہ کہلیں یہ بالکل یو ایسے کے قریب قریب پڑتا ہے بریڈش کولمبیا کے اندر اور بہت زیادہ comfortable مطلب اگر آپ اس کے اندر جو لوگ گئے ہیں اگر روسلینڈ وزٹ کیا ہے تو they know کہ بہت ہی کام بغیر کسی crime کے crime نہ ہونے کے برابر ہے ابھی اس ٹیم تقریباً ساڑھ تین چار دار دو لوگ ہیں اگر وہ crime کریں گے تو شکل کام بچائیں گے تو مسئلہ ہی کے میرا خیر ہے کہ ساڑھ تین دار لوگ جانتی ہوں گے تو اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو لائے جائے انویسٹر کو لائے جائے امیگرنٹ کو لائے جائے سٹی کاؤنسل اویلیبل ہے ڈپارٹمنٹس اویلیبل ہیں جاوو انٹینڈرز اپرچونٹیز ہیں نیوزز ہیں آپ اس پر آکے جو نا آپ لوگ آتے نہیں ہوں اور پھر آپ جب انسائٹس پر نہیں آتے ہو نہیں سرچ کرتے ہو تو آپ کو پھر وہ معلومات جو اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ میل نہیں رہی ہوتی ہے یہاں پر اب دیکھئے گا یہ تقریباً تمام چیزیں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے دیکھیں نیچے میں آیا کہتے ہیں سائن اپ فور آور نیوز لیڈر نیوز لیڈر دینے کو تیار ہے جو بھی ان کو بس معلومات ہوگی دے ویل اپڈیٹ یو دے ویل انفارم یو کہ بھئی یہ ہمارے پاس ہے تو آپ یہاں پر آکے سائن اپ کر سکتے ہیں اپنا ایمیل ایڈریز دیں اپنا فرز دیں نا لاسٹ نیم دیں ان دے ویل اپڈیٹ یو اب میں بات کرتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ کہ اپلائے فور کمیونٹی ریکمینڈیشن اپلائے فور پرنرمنٹ ریزدنس فائنڈ ای جوب ورک پرمیٹ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے منشن کر دی ہیں جو کمیونٹیز ہیں وہ میں آپ کو سکرین شورٹ بھیج دوں گا یا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نورت بے ہے یا سب بری ہے یا بہت ساری ہیں جن کی اپنی ویب سائیڈز ہیں آپ ان کی جو کمیونٹیز ہیں ان کی ہیلپ سے بھی اپنے آپ کو ریکمینڈ کروا سکتے ہیں اور یہ آپ کو لے سکتے ہیں ورک ویزے کیلئے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ انٹرسٹ شو کریں روز لینڈ کے اندر کہ میں وہاں کام کرنا چاہتا ہوں جرنلی کینڈا میں اپلائے مت کریں اور وہاں پر ویسی بھی پاوز لگا ہوا ہے آپ روز لینڈ کے اندر اپلائے کریں اور تو وہ بھی فائدہ ہے چہتہ بونس یہ ہے کہ وہ لوگ جو جا رہے ہیں ویزر ویزا کے اوپر تو ویزر ویزا میں ضرور اپلائے کریں میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں ویزر ویزا میں ضرور اپلائے کریں ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کو سرویس دنے کے لیے تیار ہے اندیویل انڈٹین یو ویڈ آل ایکسپرٹیز آپ کی جو بھی کمی بیشی ہوگی رکومنٹ سے اندر جو بھی کچھ ہوگا اس کو دیکھا جائے گا آلٹرنیٹ میں بات ہوگی کہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ کرنے کو ہم تیار ہیں لیکن اگر آپ ویلنگ ہو تو جو لوگ جائیں ویزر ویزا کے اوپر وہ ہم سے بات کر کے جائیں ہم سے مل کے جائیں تاکہ ہم انہیں گائیڈ کریں کہ انہیں کہاں پہ لینڈ کرنا ہے کس شہر میں لینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ روز لینڈ جانا ہے اور روز لینڈ میں آپ نے جاب کے لیے کہاں پر جانا ہے کس سے بات کرنی ہے اور وہاں پر اس ٹیم جو لوگ روز لینڈ میں جاب کرنی کے لیے اپلیکشن دے رہے ہیں they are successful ٹھیک ہے ابھی جو اس ٹیم جو لوگ اس ٹیم کینیڈا میں ہیں وہ اگر ابھی available ہیں تو وہ جائیں اور اپنا کام کر لیں اور مجھے report دیں مجھے report بتائیں کہ کیا ان کی success اسٹیم stories ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جاب جنہوں نے فائنڈ کرنی ہے اگر وہ eligible نہ ٹھہرے ٹھیک ہے نا document کمزور ہیں تو پھر وہ کیا کریں تو ان کو بھی میں اطلاع کر دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ have you already applied for community recommendation تو آپ کہتے ہیں کہ no for example ٹھیک ہے تو پھر آپ سے بات ہوتی ہے کہ you haven't applied for community recommendation yet find a job ٹھیک ہے اگر آپ community recommendation نہیں لیتے کہتے ہیں find a job job of a requirement the job must be in community ٹھیک ہے job must be in community this means that your location of work must be in community the employer must continue running their business in the community the job must be full time this means you work at least 30 paid hours per week the job must be non-seasonal in journal this means you have consistent and regularly scheduled paid employment throughout the year your employment is permanent this means that there is no set end date the wage must be meet exceed the job bank minimum wage for your job if offer national occupational classification NOC your experience must be show that you can perform the duties you offered جو کام آپ نے بتایا ہے اس کا proof دینا پڑے گا جو employer ہے وہ اسی جگہ کا ہونا چاہیے اس community سے belong کرنا چاہیے وہیں پر آپ نے رہنا ہوگا وہیں پر آپ نے کام کرنا ہوگا یہ نہیں کہا offer letter لیا آپ نے روس لینڈ سے اور چلے گئے آپ Toronto اٹھاوا ایسا نہیں چلے گا وہیں کام کرنا پڑے گا اور full time job کرنی پڑے گی سیزنل کام کیلئے یہ کام نہیں ہے اور اس کے علاوہ job bank میں آپ جائیں گے وہاں پر آپ کریں گے filtration filtration سے جانے کے بعد آپ کو ملے گی روس لینڈ کے اندر community کا support ملے گی میرا مشورہ یہی ہے کہ communities کو use کیجئے community is the best way to enter in the روس لینڈ اور وہاں پر اگر communities میں آپ کو entry ملتی ہے immigration attach کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو direct کر سکتے ہو indirect کر سکتے ہو job ڈھونڈ سکتے ہو نہیں ڈھونڈ سکتے ہو تو community جو ہے they will help you out انشاءاللہ کیونکہ وہاں پر جو communities ہیں وہ کر کے رہی ہیں وہ اسٹم آپ کو support کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہی ہیں اپنی سیڈی کو Canadian service ضرور بنائیے اپنی cover letter کو اچھا سا خوبصورت سا اور Canadian service ضرور بنائیے اپنے document کو gather ضرور کیجئے جو missing ہے ان کو پورا کیجئے جہاں پر spelling mistake ہیں اس کو rectify کیجئے تاکہ آنے والے steps کے اندر یہ باتیں ہماری نہ ہوں کہ آپ کو document وہ missing ہے وہ ہے نہیں آپ کے پاس FRC نہیں ہے آپ کے پاس MRC نہیں ہے آپ کے پاس degree نہیں ہے آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے اپنی eligibility یا پوری چک کر کے apply کیجئے ہمارے پاس یا پھر کام ہمیں کرنے دیں number one number two number three جو لوگ میں نے دکھا ہے یورپ کے اندر اور کینیڈا کے اندر جو لوگ tourism کے اندر interested ہیں hospitality کے اندر interested ہیں hotel کے کام میں interested ہیں یا aviation میں interested ہیں وہ ہماری classes اب شروع ہو رہی ہیں پچیس تاریخ کو پچیس اکتوبر اور چھبیس اکتوبر یہ دو ہماری introduction class ہیں live classes ہوں گی کراچی کے اندر میں لوں گا introduction classes اور آپ اس میں اپنا کو enroll کر سکتے ہیں کوئی guest allow نہیں ہوگا جو بھی ہوگا وہ registered person ہوگا جو class لے گا پچیس کو اور چھبیس کو تو آپ اس میں آ سکتے ہیں regular classes نومبر سے شروع ہو جائیں گی تو اس میں آپ لوگ ضرور participate کیجئے جو لوگ کراچی میں نہیں ہیں ان کے لئے ہم نے live بوری کی پوری میری اپنی ذاتی جو online classes ہیں international tourism کی اور air hitting کی اور hotel management کی وہ بالکل میں نے بنا دی ہیں اس میں book بھی ہے اس کے اندر آپ کے پاس lectures بھی آئیں گے اور آپ کو teacher support بھی ملے گی یہ ملی کہ کوئی کبھی نہیں ہوگی اگر آپ lahور پڑھیں گے اسلام آباد پڑھیں گے بھاول پور پڑھیں گے کشمیر پڑھیں گے you can learn آپ کو certificate issue ہوگا آپ کا exam ہوگا تمام چیزیں ہوں گی live class کا option on ہو گیا ہے online on ہو گیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے آپ کو ایک skill دیجئے جس سے فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ یورپ کے اندر اور کینیڈا کے اندر اور اسٹیلی کے اندر نیوزیلینڈ کے اندر اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ